بجلی کے بھاری بلوں سے چھٹکارہ دلانے کے لیے پنجاب حکومت نے روشن گھرانا کے نام سے سکیم کی منظوری دی ہے پروگرام کے تحت ابتدائی طور پر پینتالیس لاکھ گھریلو سارفین کو پنجاب حکومت آسان اقتصاد پر سولر سسٹم لگا کر دے گی یہ سولر سسٹم جس گھر میں لگایا جائے گا سب سے پہلے اس کے بجلی کے استعمال شدہ یونٹس دیکھے جائیں گے دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کو حکومت مفت سولر پینل دے گی دو سو سے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو سولر سسٹم کے لیے بلا سوت قرض فراہم کیا جائے گا جبکہ پانچ سو یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کے لیے حکومت پچھتر فیصد بلا سوت قرض کی فراہمی میں اپنا حصہ ڈالے گی ایسے گھریلو سارفین جن کی بجلی کے مہانہ یونٹس پچاس یا اس سے کم ہیں انہیں پانچ سو وارٹ جبکہ پچاس سے سو یونٹ والے گھریلو سارفین کو ایک کلو وارٹ کا سولر سسٹم دیا جائے گا اسی طرح دوستوں سے تین سو یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو سارفین گیارہ سو وارٹ تین سو سے چار سو یونٹ والے سارفین سولہ سو پچاس وارٹ اور پانچ سو یونٹ والے گھریلو سارفین بائیس سو وارٹ تک کا سولر سسٹم لگوا سکیں گے سولر سسٹم لگوانے کے لیے گھریلو سارفین کو آٹھ آٹھ سفر سفر پر شناختی کارٹ نمبر اور بجلی بل پر درج ریفرنس نمبر کو بھیجنا ہوگا جس سے ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہوگا ریجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد قرآن دازی کے ذریعے گھریلو سارفین کو سولر سسٹم دیا جائے گا ابتدائی طور پر بینک آف پنجاب اور نیشنل بینک کے ذریعے سارفین سولر سسٹم کی پچیس فیصد قیمت ادا کریں گے اس رقم پر سارفین پر سود آئید نہیں ہوگا سارفین پر سولر سسٹم کی اصل قیمت پانس سال کی آسان اقساط میں ادا کرنا ہوگی سارف کو سولر سسٹم کی قیمت بجلی کے بل کی صورت میں بزہریہ اقساط ادا کرنا ہوگی جو سارفین سولر سسٹم کے اہل ہوں گے ان کے گھر سولر سسٹم حکومت کے پاس ریجسٹری کمپنی لگائے گی حکومتی ذرائع کے مطابق یہ سولر سسٹم ستمبر یا اکتوبر میں لگنا شروع ہو جائیں گے ایسے گھریلو سارفین جن کی بجلی کا استعمال ایک سال کے دوران میں پانچ سو یونٹ تک رہا ہے وہ اس سکیم سے مستفید ہو سکیں گے جس گھر کا صرف ایک میچر ہوگا وہی اس روشن گھرانہ سکیم سے مستفید ہو سکیں گے اس سکیم سے فائدہ اچھانے کے لیے سارف کا فائلر ہونا بھی ضروری ہے نون فائلر ہونے کی صورت میں سسٹم سارف کے قواہف قبول نہیں کرے گا اسی طرح وہ سارفین جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا کسی دوسرے حکومت امدادی پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سولر سسٹم کے حصول کیس سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے روشن گھرانہ سکیم میں بجلی چوری کرنے والے سارفین کو سولر سسٹم نہیں ملے گا حکومت ریفرنس نمبر اور شناکتی کارڈ نمبر کے ذریعے دیکھے گی کہ اس سارف پر پہلے سے بجلی چوری کی کوئی ایف آئی آر تو درش نہیں اگر کوئی مقدمہ ہوا تو سارف کو سولر سسٹم نہیں دیا جائے گا چاہے اس سارف کی یونٹس کا استعمال پانچ سو یونٹس سے بھی کم ہو